آج میں اپنی بلکنی پہ جو میری پلانٹس ہیں ان کو نال بوش کر رہی ہوں وہ ساری پودے نکال کے رکھ دیا جو اس بلکنی میں ہے ایک اور اس کو میں اچھے سے پانی سے بوش کرنے لگ رہی ہوں اور ساری پتیاں اگر ہمیں دس جم جابتی ہیں ان کو اچھے سے پانی سے سپری کر کر کے اس کو بوش کر رہے پانی سے بوش کرنا پلانٹ سندر تو لگتا ہے جب بوش ہونے کے بعد صاف سے ترہا لگتا ہے نیت لگتا ہے پر اس کے اور بھی کوئی بہت سے بینیفٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں کیوں پانی سے اس کو واش کرتے رہنا ہے اس کے بارے میں آج میں بات آتی ہوں سب سے پہلے ہمیں جو بھی ہماری پلانٹس ہیں ان کو ہمیں واش کرنا ہے ہفتے میں کم سے کم ایپا یا دس دن میں اگر آپ کے پاس بالکنی میں ہے لیکن اگر آپ کے پاس گارڈن ہے تو آپ روج بھی اس کے اوپر پانی سے سپری کر کے آپ اپنی پتیاں وغیرہ پلانٹس کی دھو سکتے ہیں لیکن وہ بالکنی میں نہیں ہو پاتا اس کے لئے ہفتے دس دن میں ایک بار آپ جرور پتیاں کو دھوئیں اس سے کیا ہوتے ہیں پلانٹس اچھا لگتا ہے ساف سترہ لگتا ہے جو ڈیسٹ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے لیوز کے اوپر جو جمعی بھی ہوتی ہے وہ پلانٹ بھی اچھا ہردی لگتا ہے اور اگر کوئی کیڑا وغیرہ کوئی سپائیڈر مائٹس وغیرہ ہے لیوز کے اوپر تو وہ بھی ہٹ جاتا ہے پانی سے دھولنے سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ اس میں کوئی کیڑا لگا ہے تو پاری دالنے سے وہ واش ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا جو ریزن ہے اس کا ایک ہی بھی ہے کہ پتیوں کو جو آپ پانی سے واش کرتے ہو تو پلانٹس میں جو ہے جو فوتو سنتیزز ہوتا ہے جو پلانٹ اپنا کھانا بناتا ہے وہ لیوز کے بسے ہی بناتا ہے تو فوتو سنتیزز لیوز سے ہوتا ہے تو اس لئے لیوز بھی ساف رہیں گی اور لیوز ساف رہیں گی تو گرین کلر ملتا ہے لیوز سے اور وہ ہرہ ہرہ رہتا ہے پلانٹ اچھا لگتا ہے ہرہ ہرہ ریالی اچھی لگتی ہے اور اگر پلانٹ لیوز اچھی ہیں کلین ہیں تو وہ ایک اچھے ہیلڈی پلانٹ کی پہچان ہوتی ہے اگر لیوز میں درسک لگی رہے گی تو وہ اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں اچھے سے میں ہر پتیوں کو اچھے سے پارے سے دھو رہی ہوں اور انڈور پلانٹس کو بھی آبھار رکھیں ہفتے میں ایک بار جو ہمواش کریے اس سے انڈور پلانٹس بہت اچھے لگتے ہیں ہیلڈی لگنے لگ جاتے ہیں پتیوں میں چمک آ جاتی ہیں اچھے دن آپ جرور ٹائم نے کر کے اس کو اپنی پلانٹس کو جو سوکھنے کے بعد آپ دیکھیں جب آپ کا پلانٹ سوک جاتا ہے واشنگ کے بعد اس کے بعد جو کچھ کچھ ہیسے میں رہ جاتا ہے اس کو بھی آپ کپڑی سے واش کر سکتے ہیں یہ پلین وارٹس سے میں ساف کر رہی ہوں آپ اس میں تھوڑا سا آدھا ایک گلاس پانی میں تھوڑا سا ہاف دودھ اور ہاف پانی ڈال کے بھی آپ اس کو پتیوں کو ساف کر سکتے ہیں ملک ویسے بھی پلانٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے کلشم ہوتا ہے اس میں تو آپ اس چیز سے بھی ملک اور پانی سے بھی ساف کر سکتے ہیں میں اس میں بھی سرپ پانی سے واش کر رہی ہوں یہ جتنا دیکھنے میں سندر لگتا ہے اتنا یہ جروری بھی ہے فوٹو سنٹسز کے لیے کیونکہ جب پلانٹ اپنا کھانا بناے گا جتنا اچھا کھانا بناے گا دیوز اتنا زیادہ ہیلدی رہے گا پلانٹ دیکھنے میں بھی سندر لگے گا تو اس سے آپ کرتے رہیے ساپ کرنے سے یہ بھی بتال ہو جاتا ہے کہ سپائیڈر تو نہیں کوئی بیٹھا ہو ہے کوئی سپائیڈر ہے کوئی مائٹس ہے وہ سب کلین ہو جاتی ہے اور پلانٹ ہیلدی لگنے لگ جاتا ہے hope آپ کو میرا ہی پسند آیا تو پلیز پسند آیا تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے and thank you so much for watching green connection thank you bye bye